کہ ابو حریرز اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں کیونکہ آمالِ صالحہ کی کسرت ہوتی ہے تو آمل کرنے والوں کو ترغیب دیا جا رہا ہے کہ خوب عمل کرو خوب نماز کی ادائیگی کرو خوب صدقات دو خوب ذکر تلاوت کرو خوب دعائیں کرو نیکی اور بھلائی کے کام کرو دعوتی ارشاد کا کام کرو اچھی بالی باتیں لوگوں کو بخلاو اور آمالِ صالحہ کی کسرت کرو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نیک بندے زیادہ سے زیادہ عمل کرتے ہیں اور ان کو عمل کرنا چاہیے اور چونکہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں معصیت اور گناہ کے کام کم ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی جہنم کے دروازوں پر تعلی لگا دیتا ہے اور اس میں شیعتین چکر دیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ مات دیے جاتے ہیں شیعتین سے بڑا سرکش شیعتین سرکش شیعتین عام شیعتین چھوٹے موٹے نہیں بڑے شیعتین جو بڑا بڑا گناہ کرواتے ہیں اور بڑے چالاک قسم کے شیعتین ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے مولویوں کو حاجیوں کو بھی فیصلہ ڈالیں گناہ کرواتے ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو اس طرح کے بدماشق کو ان کو جکر دیتا ہے اللہ تعالی چل تاکہ ہمارے بندوں پر تمہارا داؤں نہیں چلے چھوٹے موٹے ہیں چلو چلتا ہے مردت شیعتین مارد شیطانی و سرکش شیعت جو سرکش ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی جکر دیتا تاکہ تمہاری بھاگ دور وہاں تک نہ ہو جو عام دنوں میں ہوتی تاکہ ہمارے بندوں کو تم بہکا نہ سکو یہ اللہ تعالی کی رحمت دیکھئے اس کے بندوں سے ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے لیے موقع فرام کر رہا ہے اور نیکی کی راہ کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے یہ مردود شیطان اللہ تعالی نے اس کو جکر گیا ہوا ہے